موسیقی یہ کہانی ہے سمیت کی جو بچپن سے ہی بہت سرمیلہ لڑکا تھا سمیت کے گھر میں اس کی ماں اور ایک بڑی بہن رہتے تھے سمیت کی ماں ایک آفیس میں کام کرتی تھی سمیت کی بڑی بہن کا نام نیہا تھا اور وہ فیسن ڈیزائننگ کا کورس کر رہی تھی سمیت کے نئے نقص اپنی ماں جیسے تھے اور سمیت کا سریر بھی لڑکیوں جیسا پتلا دبلہ تھا سمیت کو ناچنے گانے کا بہت سوق تھا سمیت کو ایک اور عادت تھی اور وہ عادت تھی لڑکیوں کے کپڑے پہننے اور سجنے سہرنے کی لیکن وہ ہمیشہ اپنی ماں اور بہن سے چھپ کر لڑکیوں کے کپڑے پہنتا تھا اور اسی لیے اس نے اپنے بال بھی کافی لمبے کر رکھے تھے ایک دن کی بات ہے سمیت کی ماں کسی کام سے سہر سے باہر گئی ہوئی تھی اور اس کی بہن اپنی سہلی کے گھر گئی تھی بس پھر کیا تھا سمیت نے جلدی سے ناہ دھو کر اپنی بہن کی ایک پٹیالہ سلبار اور پورتی پہن لی اس کے بعد اس نے اپنی آنکھوں میں کاجل لگایا اور پھر اپنے ناکھونوں پر نیل پولیس لگا لی اور پھر اپنی ناجک کلائیوں میں دھیر ساری چوڑیا پہن لی اور پھر پیروں میں پائل پہن کر ایک دوپٹے کو اپنے گلے میں ڈالا اور پھر خود کو سیسے میں دیکھنے لگا سمیت اس سمیں اپنی بہن کے کپڑوں میں ایک دم لڑکی جیسا لگ رہا تھا تب ہی درباجے پر کسی نے پکارا سمیت درباجہ کھولو یہ آواز اس کی بہن نیہ کی تھی اپنی بہن کی آواز سن کر سمیت ڈر گیا تب ہی نیہ نے ایک بار پھر سے سمیت کو آواز لگائی اور کہا کیا بات ہے سمیت تم درباجہ کیوں نہیں کھول رہے سمیت اندر سے بہت گھبرا رہا تھا پھر اس نے سوچا جب مجھے لڑکی بن کر رہنا ہی ہے تو کبھی نہ کبھی تو مجھے سب کے سامنے آنا ہی ہوگا اور یہی سوچ کر اس نے درباجہ کھول دیا سمیت کو اپنے کپڑوں میں دیکھتے ہی نیہاں حیرانی کے ساتھ پوچھنے لگی کیا بات ہے سمیت کہیں تم کسی ناٹک میں بھاگ لے رہے ہو کیا پھر سمیت نے کہا نہیں دیدی بس میرا من کر رہا تھا آپ کے کپڑے پہننے کے لیے اس لیے پہن لیے پھر نیہاں نے کہا ہو ہو تم میرا بھائی لڑکی بننا چاہتا ہے بیسے ایک بات بتاؤں تم لڑکے والے کپڑوں میں بہت سندھ لگ رہے ہو اور یہ میک اپ اور یہ تمہارے ہاتھوں میں پہنی ہوئی چھوڑیاں تمہیں اکدم لڑکی جیسا بنا رہی ہیں اپنی دیدی کی بات سن کر سمیت نے اپنے دوپٹے سے اپنا مو چھپا لیا تب ہی نیہاں نے کہا ہائے رام اب تو لڑکیوں کی طرح سرمانہ بھی سیکھ گیا مجھے تو لگتا ہے کہ تو اب پوری لڑکی بن گیا ہے پھر سمیت نے اپنی بہن سے پوچھا دیدیاں اب مجھ سے ناراج نہیں ہے کیا تو نیہاں نے کہا میں کیوں ناراج ہونے لگی بھلا بلکہ مجھے تو خوشی ہے کہ مجھے ایک چھوٹی بہن مل گئی ہے اس کے بعد سمیت اور اس کی بہن نے مل کر کھانا بنایا جب سمیت سبجی کاٹ رہا تھا تو اس کی دیدی اسے چلانے لگی اور کہنے لگی ٹھیک سے کام کر نہیں تو تیری ساس کہے گی کہ ہم نے ان کی بہو کو کچھ سکایا نہیں ہے یہ سن کر سمیت سرمانے لگا اور پھر اپنی دیدی سے کہنے لگا مجھے نہیں بننا کسی کے بہو پھر نیہاں نے کہا چل کوئی بات نہیں پھر کھانا بنانے کے بعد ان دونوں نے کھانا کھایا اور پھر سمیت نے سارے برطن دھو دیے اور پھر دونوں روم میں چلے گئے روم میں جا کر نیہاں نے سمیت کو ایک نائٹی دی پہننے کو اور کہا جلدی سے یہ سلوار سوٹ اتار کر نائٹی پہن لے پھر سمیت نے وہ نائٹی پہنی اور پھر دونوں باتیں کرتے ہوئے سو گئے اگلے دن نیہاں نے سمیت کو جگایا اور کہا سمیت اٹھ جاؤ اور جلدی سے اپنے لڑکو والے کپڑے پہن لو کیونکہ ممی کسی بھی سمیں باپس آ سکتی ہے پھر سمیت نے نہاں دھو کر اپنے کپڑے پہن لیے پھر دوپہر کو ان کی ماں آئی اور زیادہ تھکان کی وجہ سے اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی اس کے بعد سمیت اور اس کی دیدی نے مل کر کھانا بنایا اور پھر نیہاں نے کہا سمیت جاؤ اور ماں کو کھانا کھانے کے لیے بلا کر لے آؤ جب سمیت اپنی ماں کو بلانے ان کے کمرے میں گیا تو اس کی ماں نے اس کے ہاتھوں کو دیکھ لیا جس پر ابھی بھی تھوڑی بہت نیل پولیس نجر آ رہی تھی اور پھر سمیت کی ماں نے اس سے پوچھا یہ سب کیا ہے بیٹا پھر سمیت نے کہا ماں مجھے جہاں میں ڈانس سیکھنے جاتا ہوں بہاں پر مجھے ایک ڈرامے میں لڑکی کی طرح ڈانس کرنا تھا اس لئے میں تھوڑی سی پریکٹس کر رہا تھا تبھی اس کی ماں نے کہا دیکھو بیٹا ڈانس کرنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن لڑکوں کا اس طرح لڑکیوں کی طرح ناچنا کچھ عجیب سا لگتا ہے پھر سمیت نے کہا لیکن ماں ایک لڑکی بن کر ناچنے میں کیا برائی ہے مجھے تو ڈانس کرنا بہت اچھا لگتا ہے تبھی اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے جو تم چاہے کر لینا لیکن پہلے اپنی پڑھائی پوری کر لو اپنی ماں کے موں سے یہ بات سن کر سمیت بہت خوص ہوا اور اپنی ماں کے گلے سے لپٹ گیا اور پھر دھیرے دھیرے دن بیٹنے لگے اور سمیت اور نیہا نے ایک دوسرے کولیج میں اڈویسن لے لیا کولیج میں وہ زیادہ تر اپنی دیدی اور اس کی سہلیوں کے ساتھ ہی رہتا تھا لڑکوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس کی چال بھی اب لڑکوں جیسی ہونے لگی تھی اور اس کا بات کرنے کا طریقہ بھی لڑکوں جیسا ہو گیا تھا نیہا کی ساری سہلیاں سمیت کو بھی اپنی سہلی ہی سمجھتی تھی اب کولیج میں کافی ساری لڑکیاں سمیت کی دوست بن چکی تھی اور ان میں ایک لڑکی تھی پائل جو کافی امیر پریبار سے تھی اب سمیت نے اپنے بال اور بھی لمبے کا لیے تھے اور اپنے ناکون بھی بڑھا لیے تھے اور زیادہ تر گھر پر بسلوار کرتی اور ساری پہن کر رہتا تھا اور اپنی ڈانس کی پرکٹس کرتا رہتا تھا کیونکہ سمیت کی ماں تو زیادہ تر گھر سے باہر رہتی تھی اور نیہا اپنی سہلیوں کے ساتھ بیزی رہتی تھی ایک دن جب سمیت اور پائل کولیج کی کینٹین میں بیٹھ کر باتے کر رہے تھے تب ہی پائل کی نجر سمیت کے لمبے لمبے ناکونوں پر پڑی اور اس نے سمیت سے پوچھا تم لڑکے ہو یا لڑکی تب ہی سمیت نے کہا لڑکا ہوں یار پھر پائل نے کہا تو پھر تم نے اپنے ناکون لڑکوں کی طرح لمبے کیوں کر رکھے ہیں اور تمہارے بال بھی کافی لمبے ہیں اور تمہارے کانوں میں بھی چھید ہے مجھے تو تم پرسک ہوتا ہے کی کہیں تم لڑکی تو نہیں ہو اور اتنا کہہ کر بہنسنے لگی پھر سمیت نے اس سے کہا کہ مجھے ڈرامے میں لڑکوں کے کپڑے پہننے پڑتے ہیں اس لئے دیدی نے میرے کان چھدوا دیئے تھے پھر پائل نے کہا اس دن جب تم نے کولیج کے فنکسن میں لڑکوں کے کپڑے پہننے کا ڈانس کیا تھا مجھے تو تب ہی سے تم پرسک ہو گیا تھا لیکن میں نے سوچا کہ تم نے بس مجاک میں ہی یہ سب کر دیا تھا لیکن آج مجھے پتا چلا ہے کہ تم میرے سہلی سمن ہو جو کی غلطی سے سمیت بن گئی ہے پھر سمیت نے کہا ہم میں کیا کروں مجھے بچپن سے ہی لڑکوں کے کپڑے پہننے کا سوک ہے اور مجھے ہمیں سے یہی لگتا ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں جو غلطی سے لڑکے کے سرے میں پیدا ہو گئی اور اتنا کہہ کر سمیت رونے لگا تب ہی پائل نے اپنے دوپٹے سے سمیت کے آنسو پہنچے اور اس سے کہا آج سے تم میری سہلی سمن ہو ٹھیک ہے نا اب پائل اور سمیت دونوں سہلیا بن چکے تھے اور پائل سمیت کو میک اپ کے ٹپس بھی دیتی رہتی تھی اور اس کے ساتھ لڑکیوں جیسی باتیں بھی کرتی تھی پھر ایسے ہی دن بیتنے لگے اور ایک دن پائل نے سمیت سے کہا ارے سمن کل میرا جنم دن ہے تم مجھے کیا گفٹ دوگی پائل سمیت کو اب سمن کہہ کر بلانے لگی تھی پھر سمیت نے بھی پائل سے لڑکیوں کی طرح ہی کہا جو بھی تم مانگو گی میں تمہیں جرور دوں گی پھر پائل نے کہا تمہیں میرے گھر سمن بن کر چلنا ہوگا یہ سن کر سمیت تھوڑا گھبرا گیا لیکن کابھی سوچنے کے بعد سمیت نے اس کو ہاں کر دیا پھر جب سمیت اپنے گھر گیا اور یہ بات اپنی دیدی سے بتائی کہ پائل نے مجھے اپنے جنم دن پر اپنے گھر بلائیا ہے تب ہی نیہا نے کہا تو پھر چلے جاؤ کس نے منع کیا ہے تمہیں پھر سمیت نے کہا اس نے سمیت کو نہیں بلکہ سمن کو بلائیا ہے اب آپ ہی بتاؤ میں کیا کروں تب ہی نیہا نے کہا تمہیں تو لڑکو کے کپڑے پہننے کی عبادت ہو چکی ہے تو پھر گھبرا کیوں رہے ہو سمن بن کر ہی چلے جاؤ چلو میں تمہاری کچھ مدد کر دیتی ہوں یہ سمیت کا سمیت کافی خوص ہو گیا اور پھر نیہا نے سمیت کو بال صاف کرنے کی کریم دی اور سمیت کو نہانے کے لئے بولا پھر سمیت نے وہ کریم اپنے سریر پر لگائی اور کچھ دیر کے بعد نہانے چلا گیا پھر نہانے کے بعد اس نے جلدی سے ایک سندر ہساڑی اور بلاوس پہن لیا اور پھر وہ اپنی دیدی کے پاس گیا اور پھر اس کی دیدی نے اس کا میک اپ کرنا شروع کر دیا سب سے پہلے سمیت کے چہرے پر پرائمر لگایا اس کے بعد فاؤنڈیشن پھر آنکھوں میں کاجل اور ہوتو پر لپسٹک لگائی اور پھر اس کے کانوں میں بڑے بڑے جھنکے پہنائے اور پیروں میں پائل پہنائی سمیت کے بال تو پہلے سے ہی کافی لمبے ہو چکے تھے اس لئے نہان نے اس کے بالوں کو ایک بہت ہی خوبصورت لڑکیوں والے سٹائل میں سیٹ کر دیا اور پھر سمیت کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنائی اور اس کے ناکھونوں پنیل پولیس بھی لگائی اب سمیت پوری طرح سے سمن بن کر تیار ہو چکا تھا اب وہ تیار ہو کر اور پائل کے آنے کا انتجار کرنے لگا کیونکہ پائل اس کو اپنے گھر لے جانے کے لئے آنے والی تھی تب ہی دیکھا تو پائل اپنی سکوٹی لے کر آ گئی جب پائل نے سمیت کو ساری بلاوز پہنے ہوئے اور اتنا اچھا میک اپ کیے ہوئے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی کیونکہ پائل خود ایک جینس اور ٹی سٹ پہن کر آئی تھی پھر اس نے سمیت کی خوبصورتی کی تعریف کی اور سمیت کو اپنی سکوٹی پر بیٹھا کر اپنے گھر کے لئے نکل گئی راستے میں پائل نے کہا یار سمن تم تو لڑکیوں کے کپڑوں میں آج بہت ہی سندھا لگ رہی ہو اس کی بات سنکر سمیت نے کہا میں تو بچپن سے خود کو لڑکی ہی مانتی ہوں اور مجھے لڑکیوں کی طرح سجنا سبرنا بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد دونوں پائل کے گھر پر پہنچ گئے بہاں جا کر سمیت نے دیکھا کہ پائل کے گھر پر اس کی کچھ سہلیا بھی آئی ہوئی تھی جو سمیت کے کولیج میں ہی پڑتی تھی اور ان لڑکیوں کو دیکھ کر سمیت کو بہت سرما رہی تھی وہ بار بار اپنی ساڑی کے پلو کو سنبھال رہا تھا وہ پہلی بار ایک عورت کی طرح کپڑے پہن کر اور میک اپ کر کے گھر سے باہر آیا تھا اس لئے اس کے ہاتھ اور پیر پوری طرح سے کانپ رہے تھے پھر سب لوگ ہول میں کھٹے ہو گئے کیونکہ پائل کے جنم دن کا کیک کٹنے والا تھا پھر کیک کٹا گیا اور سب نے پائل کو جنم دن کی بدای دی اور کافی ناچ گانا بھی ہوا اس پارٹی میں سب لوگ سمیت کو ایک لڑکی ہی سمجھ رہے تھے اس کے بعد پائل سمیت کو اس کے گھر پر چھوڑ کر چلی گئی پھر ایسے ہی دن گجرتے گئے اور سمیت کی پڑھائی بھی پوری ہو چکی تھی اور اب سمیت پوری طرح سے لڑکی بنتا جا رہا تھا اور اسے اب لڑکے کے کپڑے پہننے اور میک اپ کرنے کو اس کی ماں بھی منع نہیں کرتی تھی کیونکہ انہوں نے سمیت کو اپنی بیٹی مان لیا تھا پھر ایک دن پائل نے سمیت سے کہا سمن تم سے ایک بات کرنی ہے سمیت نے کہا بتاؤ کیا بات ہے پھر پائل نے کہا جب تم میرے جنم دن کی پارٹی میں آئی تھی تو میرے بھائی اجائے نے تم کو دیکھ کر تمہیں پسند کر لیا تھا اور جب میں نے اس کو بتایا کہ تم سریر سے ایک لڑکے ہو تو میرے بھائی نے کہا کہ مجھے وہ پسند ہے اور میں اس سے ہی سادھی کروں گا اس لئے میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا تم میری بھا بھی بنوگی پائل کی بات دن کر سمیت کے ہو سڑ گئے پھر سمیت نے کہا مجھے میرے گھر والوں سے پوچھنا پڑے گا پھر جب سمیت نے پائل کی کہی ہوئی بات اپنی ماں سے بتائی تو انہوں نے کہا جب تم ایک لڑکی بن ہی چکے ہو تو اب تمہیں کسی لڑکے سے سادھی تو کرنی ہی پڑے گی پھر سمیت اور اس کے گھر والوں نے اجے کو دیکھا اور اس سے بات کی اور سمیت کی ماں کو اجے کافی پسند آیا اور انہوں نے جلدی ہی سمیت کی سادھی اجے کے ساتھ کرا دی سادھی کے اکلے دن اجے کی ماں نے سمیت سے کہا بیٹی سمن ہم نے تم سے ایک بات چھپائی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ اجے ایک گئے ہے اور اس کو لڑکیا پسند نہیں تھی اور جب پائل نے تمہارے بارے میں ہمیں بتایا تو ہم کافی خوش ہو گئے اور ہم نے اپنے بیٹے سے تمہاری سادھی کرا دی یہ سن کر سمیت نے کہا کوئی بات نہیں ماں جی اجے ایک بہت اچھا لڑکا ہے اور اس سے سادھی کر کے میں بہت خوش ہوں پھر ایسے ہی دن بیتنے لگے اور اجے اور سمیت نے ایک بچہ گود لے لیا اور سمیت اس بچے کو ایک ماں بن کر پالنے لگا اور اس دن کے بعد سے سمیت اب سمن بن کر جی رہا ہے اور ایک پتنی اور ایک بہو کے روح میں سب کی سیوا کر رہا ہے